السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے جی تو دوستو آج میں ایک بہت ہی ٹیسٹی یمی اور فل کریمی ڈیزرٹ لے کے حاضر رہی ہوں جو کہ ہے اریبین مینگو بریڈ پڈنگ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور سافٹ اور کریمی اور جھٹ پٹ اونلی ٹین منٹس میں تیار ہونے والی ریسپی ہے جی تو دوستو بہت مزا آنے والا ہے چلی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مینگو لیئے مینگو کو میں اچھے طریقے سے چھلکے وغیرہ اتار کے تو اس کو میں کیوبز کی شکل میں کٹ کر لوں گی اور پھر میں نے اس کی پیوری تیار کی ہے مینگو کی اب یہاں پہ میں نے دو کپ دودھ لیئے اب اس تھنڈے دودھ میں ہی میں نے ٹو ٹیبل سپون ونیلا کسٹڈ کے ایڈ کی ہیں اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں چی شوگر ایڈ کی ہے تھنڈے دودھ میں ہی میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ کوئی گھٹھلیا نہ بنے جب کسٹڈ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو پھر فلیم آن کر کے آپ اس کو پکا لیں کسٹڈ کو آپ نے بہت زیادہ تھک نہیں پکانا جب کسٹڈ تیار ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اور جو مینگو کی ہم نے پیوری تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس میں ایڈ کر کے اس کو پھر سے گرائنڈ کر لیں گے ادھر میں لے رہی ہوں سلائسز بریڈ کے چاروں طرف سے براؤن جو حصہ ہے وہ ہم ریموو کر دیں گے اب ایک ڈش میں چار سلائسز اس طرح سے سٹ کریں اور مینگو اور کسٹڈ کی جو پیوری ہے اس کے اوپر ایڈ کر دیں اب اس کے اوپر نٹس لگا دیں گارنش کے لیے اس سے بہت کرنچی سا فلیور آئے گا اب باقی کے چار سلائسز اسی طریقے سے اوپر سٹ کر دیں اور مینگو اور کسٹڈ کی پیوری کو اس کے اوپر ایڈ کر کے آپ فریج میں رکھ دیں جب تک ہم تیار کرتے ہیں کریم یہاں بھی میں نے لی ہے ایک پکٹ کریم اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون شوگر پاورڈر اب اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے بہت سمووٹ بلینڈنگ ہونی چاہیے اب تھنڈے کی ہوئے جو سلائسز ہیں اس کے اوپر ہم کریم کو اس طریقے سے ایڈ کر لیں گے اب مینگو پیوری کے ساتھ میں اس کو گارنش کروں گی یہ مینگو پیوری ویڈاوڈ کسٹڈ ہے مینگو پیوری کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے لمبی لمبی لائنے لگانی ہے اور پھر سٹک کے ساتھ پودپک کے ساتھ ایک بار نیچے کو اور ایک بار اوپر کو لائنے کھینچیں گے تو یہ ایک پیٹرن سا تیار ہو جائے گا جو کہ دیکھنے میں بہت پریزینٹیبل لگتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی